نامسکار ون انڈیا میں آپ کا سواگت ہے میرا نام اویناش ہے پہلے ونڈے میچ میں انگلینڈ کو قراری شکست جھیلنی پڑی ایک جیتا ہوا مقابلہ انگلینڈ ہار گیا ایسی ہار جسے پچاپا نہ مشکل تھا مورگن جب میچ کے بعد بیان دیا تو کافی حیران والا بیان تھا صاف طور پر ان کے بیان سے پتا چلا کہ انہیں ہار کا دکھ جرا بھی نہیں ہے جس طرح سے انگلینڈ کے بلے واجوں نے بلے باجی کی وہ اسی طرح سے آگے جاری رکھنا چاہتے ہیں گورتلب ہے کہ ایک سمیہ جونی بیرسٹو اور جیسن روائے کے دم پر مہمان ٹیم نے بینا ویکیٹ گوائے 135 رن بنا لیے تھے لیکن انگلینڈ صرف 251 رنوں پر ہی سیمٹ گئی مورگن نے میچ کے بعد کہا اگر آپ ہمارے ٹاپ سیون بلے باز دیکھیں گے تو سب ہی کے اندر ساٹھ گندوں میں شتک لگانے کی ایبیلیٹی ہے اسی طرح سے کھیلنا ہماری طاقت بھی ہے حالانکہ کبھی کبھی یہ سٹائل کام نہیں کرتا ہے لیکن ہمارے لیے یہ اچھا ہوتا کہ دس رن سے ہارتے سب سے مہتپورن یہ تھا کہ ہم بس میچ میں اپنے کھلنے کے طریقوں کو لوگوں کو دکھانا چاہتے تھے ہمارا سٹائل یہی ہے ہار کے بعد کپٹان مورگن نے آگے کہا ہم نے اس میچ میں کئی چیزیں صحیح کی ہے پچھ کافی شاندار تھی اس میں تیج گندباجوں کو کافی مدد مل رہی تھی لیکن آپ فارم میں ہیں تو شاندار طریقے سے رن بھی بنا سکتے تھے بلیباجی کی طرف سے ہمارے لیے کافی برا دن تھا ہمیں اگلی بار اس سے بہتر کرنا ہوگا اور انت میں گندباجوں کے بارے میں اوین مورگن نے کہا گندباجوں نے ٹسٹ کرکیٹ کی لینڈ پر شاندار گندباجی کی ہم نے اچھی بلیباجی نہیں کی اور اوز کا فائدہ نہیں اٹھا سکے اس طرح یہ کافی نراشر جنک ہے کہ بھارت میں ٹوس جتنے کے بعد بھی ہم لوگ ہار گئے آپ کو بتا دے 318 رنوں کے وشعال سکور کا پیچھا کرتے سمیں انگلینڈ کا پہلا وکیٹ 135 رنوں کی سکور پر گرا تھا جس انڈوائے آؤٹ ہوئے تھے لیکن اس کے بعد انگلینڈ کی بلیباجی تاش کے پتوں کی طرح بکھرتی چلی گئی اور ایک سمیں 176 کے سکور پر پانچ وکیٹ ٹیم کے گر گئے تھے اس کے بعد انگلینڈ کی ٹیم واپسی نہیں کر پائی اور پوری ٹیم 251 رنوں پر آل آؤٹ ہو گئی اس خبر میں بس اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہی ون انڈیا کے ساتھ